دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آور ٹوڈیز ٹاپک موسالیس کیمل فرام سکس کلاس انگلیس بچوں آج کا ہمارا ٹاپک سکس کلاس کی انگلیس سے لیا گیا ہے کل ہم نے یہ آدھا پڑھا تھا اس کے آگے آج ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو اس کے آگے اس طرح سے ہے بیکٹیرین کیمل اوڈجنلی ای نیٹیو آف منگولیا جو بیکٹیرین کیمل یہ پیداشی منگولیا کا ہے جہاں پہ اسے ہافتکائی کے نام سے جانا جاتا ہے ہاوریویر ایٹیو آلسو فاؤنڈ ان ریموٹ ایریاز آف تا گو بی انٹاکلا مکن ڈیزٹ ان منگولیا ان چائنہ تو ایسے ہی یہ چائنہ اور منگولیا کے دور دراز علاقے گو بی انٹاکلا مکنے کی سائے جاتے ہیں جہاں پہ ان کا بھاری تعداد میں شکار کیا جاتا ہے ان کے گوشت اور چمڑے کے لئے یہ ایک دلچسپ بات ہے یہاں کا جو کورا کرم سلسلے میں یہ چلنے والے یہ دبل ہمپڈ بیکٹیرین کیمل ہیں زیادہ تار یعنی کہ دبل پھشت والے بیکٹیرین کیمل کیونکہ ان کی بہترین جو کارکرتگی ہے پہاڑوں میں اور یہ پکڈنڈی کے راستے جو ہیں ان میں اچھی طرح یہ چلتے ہیں بیکٹیرین کیمل یہ ایک اچھا میمل بھی ہے جانبی ہارش سخت ایکسٹریم دور دیزرٹ میں بھی یہ رہ لیتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے سامنا کر لیتے ہیں زیادہ دھوپ اور زیادہ سردی کا اور کھانے کی کمیں اور پانی کی کمیں گوی بہت سارے جنوار کوشش کرتے ہیں مگر ہافت کائی جو ہافت کائی ہے یہ تمام چیزیں چیزیں اچھی طرح سے برداشت کر لیتا ہے ایک اونٹ جو ہے تقریبا دن میں پچاس کلومیٹر سفر تیہ کر لیتا ہے تو یہ کیمل جو اونٹ کے لمبے نتنے ہوتے ہیں اور ان کے گھنے جو یہ آئی لیشز یہ ان کو بچا لیتے ہیں جب آندھی آتی ہے اس کے ساتھ ریت وغیرہ کا طوفان آتا ہے ان کو پسینہ اور پشاب بہت کام آتا ہے جس کی وجہ سے یہ پیاس کو اچھی طرح سے برداشت کر لیتے ہیں ساما اب کہتی ہے کہتی ہے یہ دیکھ کے بڑا ہی عجیب لگا کہ یہ کیمل کاف جو ہے یہ موسیٰ علی کے ساتھ چپٹا ہوا ہے تو موسیٰ علی کہتا ہے کہ بہت دفعہ میں نے کوشش کی یہ کیمل کاف جو اس کی ماں کو ڈھونڈ نکالوں اور اس کو وہاں پہ ان کے جمگٹھے میں چھوڑ دوں تو کیوں کہ اس کو میں اپنا اولین فرض سمجھتا ہوں ڈالما یہ تو آپ کے ساتھ بہت خوش ہے یہ آپ کو جیسے اپنی ماں سمجھ رہا ہے ساما اب کہتی ہے کہتا ہے کہ کوئی بھی آج ان جانوروں کی نگرانی نہیں کر سکتا کہ ان کے انسانوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں گٹھے نہیں رہ سکتے کہتا ہے کہ انکروچنگ پاندہ انیمال وڈس ڈپرائیس دینی مال وڈس آف دیر ہیبیٹیٹ کہتا ہے کہ انکروچنگ پاندہ انیمال وڈس یعنی انکروچنگ کرنا ہے جانوروں کی دنیا میں دخل اندازی کرنا تو ایوری ناؤ دین وی ہیر اباؤڈ ای ٹائگر کلنگ ای مین این مین کلنگ ای بیٹ کہتی ہے ایوری ناؤ ہر دن انسان سنتا ہے کہ کسی جگہ پہ ایک ٹائگر نے انسان کو مار دیا ہے تو کئی جگہ سنتا ہے آدمی کہ ایک انسان نے ایک شیر کو مار دیا ہے موسی علی کہتا ہے دن بے دن یہ بیکٹیرین کیمل کی تعداد گھٹ رہی ہے کہتا ہے یہ بیکٹیرین کیمل جو ہیں یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں منگولیا چائنہ اور لڈاک کی نوبرہ وادی میں اور ان کا جو تعداد جو ہے ویلڈ بیکٹیرین کیمل جو ہیں تو کچھ ہزاروں میں رہ گی ہے پوری دنیا میں تو نوبرہ کی ایک اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ان کی تعداد ابھی بھار رہی ہے ڈالما what is the reason behind it تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ڈالما پوچھتی ہے ساما obviously main animal relationship didn't you notice the camel's cough love for موسی علی مجھے ساما کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جنوروں اور انسانوں کی جو دوستی ہے ایسی کی وجہ سے کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ کیمل کاف جو تھا وہ کس طرح موسی علی سے محبت کر رہا تھا موسی علی it is symbiotic relationship تو موسی علی کیا کہتا ہے it is symbiotic جانی interaction between two different organism living in close physical association جانی کے دو مختلس پیشی کے انسان اور جانوار جیسے دوستی میں رہ رہے ہوں اس کو symbiotic relationship کہتے ہیں a hope for the well bacterian camel to survive and grow in number which has otherwise almost reached the brink of extension کہتا ہے کہ ایک امید ہے for the well bacterian camel to survive and grow in number کہ ان کی تعداد بڑھے which has otherwise almost reached the brink of extension جو دوسری طرف سے تقریبا یہ خاتمے کے کنارے تک پہنچ رہی ہے یعنی کہ ختم ہونے پر یہ پہنچ گئی ہے ڈالما well موسی you had taken a chance to look for the reunion of camel calf with its herd but could not find the calf's mother کہتا ہے کہ well موسی اچھا ہوا موسی you had taken a chance to look for the reunion of camel calf کہ آپ کو دوبارہ اس سے ملنے کا موقع مل گیا with its herd but could not find the calf mothers آپ نے اس کو لیا تھا اس کے herd تک لیکن اس کو اپنی ماں نہیں ملی so the story goes on between the two of you اب story جو ہے آپ دونوں کے ہی درمیان میں رہی یعنی camel calf اور موسی علی کے درمیان موسی علی yes the camel calf is my companion ہاں یہ camel calf جو ہے یہ میرا ساتھی ہے and the two of us will face the hard time ahead of us us together کہتا ہے آپ جو مشکل وقت ہے ہم اگٹھے آگے گزاریں گے تو بچوں آگے words and meaning ہیں ان کو دیکھئے نیٹیو پیداشی رینے والا ہنٹ شکار کرنا مونٹین پہاڑ میملز دودھ پلانے والی سکیر سٹی کمی سویٹ سینہ ہرڈ جھنڈ کو اگزیسٹ کسی دوسرے کے ساتھ رہنا انکروچ دخل اندازی کرنا انکریج فونسلہ دینا برنک کنارہ ایکسٹنکشن خاتمہ باقی نہ رہنا ری یونین دوبارہ ملنا کمپینین ساتھی ہائیڈ سکن چمڑا تو بچوں آج ہمارا ٹاپو یہاں بھی ہتم ہوتا ہے تو کال ہم اس کے question answer کریں گے تو تب تک اللہ حافظ